بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنابد و ایہا کنستعین میرے تمام موزز پاریمنٹیرینز پورے پاکستان کے پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ میرے موزز بھائی اور بہنے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن مراحل سے گزر کے آپ لوگ فارم فورٹی فائی کے تحت پہنچ گئے اور کچھ نہیں پہنچ سکے انشاءاللہ آج جو ایک فیصلہ آیا ہے تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈٹے رہے ہیں نظریہ کے اوپر تو کوئی تاکہ تاکہ نہیں رو سکتی اور انشاءاللہ جو باقی ہمارے بھائی ہیں بہنے ہیں انشاءاللہ ہموں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے مقصد میں دیسترہ عمران خان کو ہم نے سب سے پہلے آزاد کرانا ہے ساتھ ہی عمران خان نے کہا کہ مجھے پہلے اپنا منڈٹ بھی لے گا منڈٹ میں لے کے رہوں گا تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ منڈٹ لے گا تو ہم منڈٹ لے کے رہیں گے اور یہ منڈٹ ہم ابھی تو مانگ رہے ہیں ہمیں امید ہے عدالتوں سے نظام سے کہ اپنی اصلاح کرے گا اور دے دے گا ورنہ پھر چھین کے لینا ہم جانتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم چھین کے بھی لے لیں گے ایک پانچ سیکنڈ کے لیے سارے لوگ عمران خان کی آنکھوں میں دیکھیں پانچ سیکنڈ لگاتار دیکھیں سارے عمران خان عمران خان کی آنکھوں میں آپ کو پہلی بات جو ملے گی وہ یہ ملے گی کہ ہارتہ وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے یہ ساری امر دکھایا ہے اس نے ہمیں اور آج اس پری ریاست سے لڑ کر اگر پھر بھی ہم یہاں پہنچے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کے اوپر اپنا ایمان لیا تھا کہ ہارتہ وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے اس کے بعد عمران خان نے میں دکھایا خوف کا بود توڑو آج ہم خوف کے بود توڑ چکے ہیں آج جان چکی ہے اور آسات کے ظلم جبر کی اتحا کرنے کے بعد بھی وہ لوگ زندہ ہیں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو ٹوٹ نہیں سکتے مر سکتے ہیں ٹوٹ نہیں سکتے یہ ہم نے ثابت کیا ہے تیسرا میں کا بود توڑنے کا کہا عمران خان نے ہمیشہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی میں کا بود نہیں توڑا اپنی میں سے ہم میں سے بہت لوگ نہیں نکلے میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں کا بود بھی توڑ دو میں کا بود توڑو اگر آپ کی تنقیز سے عمران خان کی قاس کو نسان پہنچ رہے تو آپ زیادت ہی کر رہے ہیں آپ کی قسم سے نہیں بنتی لیکن اگر آپ اپنی ذات کی وجہ سے اپنی میں کی وجہ سے کوئی ایسی تنقیز کرتے ہیں یا اپنی ذاتی انا کو آپ تسکین پہنچاتے ہیں اور اس سے عمران خان کی قاس کو نسان ہو رہا ہے تو ہم کبھی بھی ایسے شخص کو بھی معاف نہیں کریں گے یہ بھی میں برملہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں وہ ہمارا اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتے ہیں مجرم ہمارے یہ باقی لوگ ہیں اب چونکہ وقت کم ہے میں تو دو تین باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کراچی کے بھائی نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ہمارے ایم پی ایس کو نہیں چھوڑا گیا تو بلاول تیرا گورنر بھی کے پی ہاؤس پہ نہیں گھتے گا تیرا گورنر جو ہے وہ کے پی ہاؤس پہ نہیں آئے گا میں تمہیں دکھاؤں گا یہاں پر کہ تیرا گورنر کے پی ہاؤس پہ نہیں آئے گا اس کے لیے گورنر ہاؤس بنا لے یا سندھ ہاؤس پہ جگہ دے دے اس کو یہ رویہ کہ تُو سمجھتے ہو تمہیں اختیار کروگے پاکستان تمہاری ملکیت ہے یہ تمہاری بھول ہے یہ تمہاری بھول ہے اور پھر اگر میں نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ تُو پھر گورنر ہاؤس آکے دکھاؤ مجھے تیرے اپنے گورنر کے ہوتے ہوئے ہیں تو پھر میں تیرے چیلنج کروں گا تُو پھر آکے دکھاؤ مجھے یہ کوئی رویہ نہیں ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے اٹھا کے کراچی لے گئے سے مجھے مجبور نہ کرو تمہارے بندے اٹھا کے میں کے پیلا سکتا ہوں ہم پاکستان کے آئین کی پازاری کرتے ہیں قانون کا اعترام کرتے ہیں ہمیں اس شخصی بران خان نے یہ چیز ہی کہی ہے آج وہ جیل میں ہے وہ جسے حکم دے گا پھر تمہیں میں بتائیں گے تمہیں ہم بتائیں گے کہ اس کے حکم کے بعد اب ہوتا کیا ہے اس کے حکم کا انتظار صرف اور صرف ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہے یہ منڈیر چوری کر کے جو تم آئے ہو اور جو تمہیں لائے ہیں ان کو ایک پیغام ہے بڑا کھلا پیغام ہے کہ تمہاری تمہاری تو جتنی طاقت تھی ہم دیکھ چکے ہیں اب تو تم ہمارے سامنے ایک پوز ہو چکے ہو اس کے بعد تم ایک کام کر سکتے ہو اور وہ ہے کہ تم مار سکتے ہو جان سے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں جتنا دکھانا تھا جتنا سربانا تھا جتنی بیسی کرنی تھی گھروں میں گسنا تھا بے پرگی کرنی تھی جبر کرنا تھا ترچر کرنا تھا وہ تم کر چکے ہو اب اس کے بعد تمہارے پاس صرف اور صرف ایک چیز ہے اور وہ اسے تمہیں درانے سکتے ہیں کیونکہ وہ موت ہے اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے ہاتھ میں اگر موت ہے تو اگر ہمارا وقت مقرر ہے ہمارا ایمان ہے پھر تمہارا وقت بھی مقرر ہے اذا اس کو بھی سوچو پھر وہ وقت تمہارے پہ بھی آ سکتا ہے کیونکہ وقت تو مقرر ہے تو میں یہ میسیج دیتا ہوں بس طرح عمر عیو صاحب نے بات کی کہ نو مائی کے اوپر آپ جھنڈا لے رہے ہیں طریقہ انصاف کا تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ تحریک انصاف کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈا ایک ہی جھنڈے پہ لگا لو یہ پیغام میں پورے پاکستان کو دے رہا ہوں بھائیسیت وزیراعلا صبح خیفت حق دے رہا ہوں کہ ایک ہی ڈنڈے پہ دو جھنڈے لگاو ایک پاکستان کا ایک تحریک انصاف کا اور تم سے کوئی وہ ڈنڈا اور جھنڈا چھیندہ ہے مجھے ویڈیو بھیجو جو ایسے چور جو سپائی ہوگا اس پہ خیار پسدخواہ میں غرداری کا پرچہ ہوگا پاکستان کی آئین کے مطابق تو پھر وہ آئے گا جب یہاں پر پھر وہ جو ہماری روایت ہے نا عزت دینے والی پھر وہ روایت نہیں ہوگی پہلے اسلام کی جگہ لڑی پھر تحریک پاکستان کی جگہ لڑی تو آج پھر ہمیں مجبور نہ کرو کہ آج حقیقی ازادی کے لیے ہم جنگ پہ مجبور ہو جائیں ہماری رگوں میں وہی خون ہے اگر ہمیں روک رہا ہے تو پاکستان کا قانون اور اس شخص کا صبر روک رہا ہے اس شخص کا صبر اصلاح کر لو اپنی اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ہم دھمکیاں دے رہے ہیں تمہیں پتہ ہے تمہارا کتنا ظرف ہے اور ہمارا کتنا ظرف ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا اور ہم کیا ہیں ایک سے لچی طرح ہم پہچان چکے ہیں کس کے کیا انٹرسٹ ہیں کون پاکستان سے وفادہ رہا ہے کون پاکستان کا غدار ہے یہ سیڈفیکیٹ تو ہمیں نہ دو ہمارے اوپر تو تم غداری کے لگا چکے ہو شرم کا مقام ہے کہ ہمارے اوپر غداری کے غداری کے ہمارے اوپر سلوکیٹ دینے والے کون تھے شہد جن کے باپ دادے نے کبھی پاکستان کیلئے جنگ نہ لڑی ہو مجھے بیٹ میں یہ جگہ پر موقع ملا میں نے بات کی میں نے کہا میرے ابوائیدان نے طریقے پاکستان کی جنگ لڑی پاکستان کی دو جنگیں ہوئی دونوں میرے باپ نے لڑی پھر کارگل کی جنگ ہوئی ہو میرے بھائی نے لڑی آپ نے میرا فوٹو لگایا دیوان کے اوپر کے غدار وطن تم مجھے بتاؤ گے تمہارے باپ نے کونسی جنگ لڑی ہے تم نے کونسی جنگ لڑی ہے تم کونسی جنگ لڑے ہو زیادہ تر تو وہ لوگ بیٹھے ہو کہ جنگ لڑی نہیں ہے لڑی ہے تو ہمارے ساتھ لڑی ہے مظلوموں کے ساتھ لڑی ہے نحتوں کے ساتھ لڑی ہے تو یہ غداری کے سیٹیفیکیٹ اس طرح کے حرکات اور جو مسلط کیا ہے جی لوگ کو مسلط کیا گیا ہے وہ کون ہے وہ تھارو برینڈ گھوڑے نہیں ہیں نہ تھارو برینڈ گھوڑی ہیں وہ لولے لگ رہے ہیں یہ تھارو برینڈ میٹھے ہیں ادھر تھارو برینڈ گھوڑوں کی حصیٰ پڑھو تھارو برینڈ ہیں یہ یہ تھارو برینڈ گھوڑیاں ہیں یہ تھارو برینڈ گھوڑے ہیں جب یہ دوڑتے ہیں گیلپ پہ تو پھر اگر سوار اپنے ہاتھ یوں کھول بھی دیں تو ان کی رفتار کم نہیں ہوتی ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ سوار سکون میں ہے اب دوڑتے جاؤ اور جو نیچے آتا ہے اس کو روبورٹ سے جاؤ تو ہمیں مجبور نہ کرو اس بیس میں آخر میں میں آپ سے ایک کہوں گا کہ میرے میں کمی ہوگی آپ نے میرا بازو بننا ہے آپ میں کمی ہوگی میں نے آپ کا بازو بننا ہے خدا کے لیے ارسل کے بازو بنو آج کا یہ ماحول یونٹی کے لیے ہے اتفاق کے لیے ہے اتحاد کے لیے ہے میری میں کمدوری ہے تو میں ایکسپیکٹ کروں کہ میرے وہ بھائی کمی بوری کریں گے ہمارے وہ علاقے جہاں پہ ہمارے دوست نہیں نکل پا رہے ہمارا فرد بنتا ہے کہ ہم ان کے کندے بنیں اور جا کے ان کی بدد کریں اور ان کو نکالیں وہاں پر بجائے ترقید کرنے کے اگر جیسے ہم نے یہ کر لیا جیسے ہم نے اپنے آپ کو کتا دینا شروع کر دیا تو کوئی تاکت اب نہیں رہو سکتی عمران خان کو رہا تو ان کا باپ بھی کرے گا کب تک تو عمران خان کو اندر رکھو گے رہا تو عمران خان میں ہونا ہی ہونا ہے اب ایسے رہا ہو جائے کہ ہم اس قانون کو سلام کریں بجائے کہ کال ہم خود رہا کروالیں اور پھر اس کے بعد تک نئے روایت بن جائے کہ رہائی قانون میں نہیں قانون کے ذریعے نہیں عوام کی طاقہ سے ہوئی ہے عوام کی طاقہ سے ڈرو خدا کا حواستہ ہے عوام کی طاقہ سے ڈرو اس لیڈر جو کہ عالم اسلام کا لیڈر ہے پورے پاکستان کا لیڈر ہے آپ نے اس کا میں نے تو چھین لیا ہمارے دلوں سے نہیں چھین سکتے میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم میں سے جو بھی خان کا وفادار نہیں ہے اللہ اس کی نصروں کو اللہ اس کو اس کے پورے خاندان کو غر کرے اور جو لوگ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے زیادتی ہو رہی ہے اور پھر بھی کھڑے نہیں ہو رہے اللہ ان کو بھی غر کرے ان کی نصروں کو بھی غر کرے کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ اصل غدار ہے اس قوم کا اور غداروں کو اللہ غر کرے گا تو یہ ملترقی کرے گا اب سب کا بہت بہت شکریہ